بننو میں مظاہرین کی آؤ میں شرپسندوں نے فورسز کے ڈپو کی دیوار گرائی اور فائرنگ کی محکمہ داخلہ بننو کنٹ پر حملے اور بننو میں حالیہ مظاہروں سے متعلق جاری کردہ صوبائی محکمہ داخلہ کی تفصیلات جاری کردی جس میں کہا گیا ہے کہ انیس جولائی کو سیاسی سمیت آجر برادری کا استعمال ہوا اور قرآن طور پر ختم ہو گیا لیکن اس دوران مظاہرین کی آؤ میں کچھ شرپسندوں نے پتھراؤ کیا رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور پرتشدد مظاہرین کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کی اور اس دوران ایک شخص جاں بحق اور پچیس زخمی ہوئے ہو گئے علاوہ عزی واقعے پر وزیر آلہ کے پی نے ہدایت کی کہ مظاہرین کو قرآن منشتر کیا جائے بیس جولائی کو وزیر آلہ علی عمین گنڈاپور نے صوبائی وزیر اور دیگر کو مظاہرین سے بات چیت کے لیے بھیجا جبکہ وزیر آلہ کے پی نے اس واقعے میں ایک انکوائری بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے رپورٹ کے مطابق چالیس رکنی جرگہ کو مسئلے کو باہمی طور پر حل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے جرگہ نے کمیشنر، آر پی او، ڈپکی کمیشنر اور ڈی پی او بانو سمیت انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کی اور اس دوران جرگہ نے مظاہرین کے ایجنڈا کو پیش کیا جس کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے جو حل ہو سکتے ہیں اس کو فوری تسلیم کیا جائے گا اور وزیر آلہ خود معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں علاوہ عظی سوبائی محکمہ داخلہ کی رپورٹ میں بنو کنٹ پر حملے سے متعلق بھی تفصیلات پیش کی گئی ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ بنو میں بارودی مواج سے بھری گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کے سپلائی ڈپو کے مین گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ واقعے میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار اور تین شہری شہید ہوئے محکمہ داخلہ کے مطابق حملے کا پاک فوج نے بہادری سے جواب دیا پاک فوج نے بھاری ہتھیاروں سے لیس حملہ آوروں کو حلاق کیا حلاق دہشتگردوں کو سرحد پار غیر ملکی اناصر کی پشت پناہی حاصل تھی سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر حملے میں بیرون ملک سے دہشتگردوں کی مالی معابنت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے